سلام ہم درود پڑھ کر اپنے آپ کو رحمت و مغفرت کا مستحب بنانا چاہتے ہیں یا درود نہ پڑھ کر اپنے آپ کو جبریل کی بدعا کا مستحب بنانا چاہتے ہیں یہ ہمیں دے کرنا ہے اب ہمیں سے ہرے گریمان پر موڑا کر چھانے جبریل کی بدعا کس کو لگے گی اور جبریل کی دعا کا مستحب کون ہوگا میرے بھائیوں یہ رمضان اتنا عظیم ہے یہ رمضان کہ اگر ایسے ہی گزر گیا چلا گیا ہم اس کی قدر نہ کر سکے اللہ کی قسم ہم سے بدقسمت کوئی نہیں ہوگا اس لیے جو بھی دن باقی ہیں جو بھی شب و روز باقی ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے جواب کی ڈیوٹی کم ہو جائے چلے گا پیسہ کم ملے گا یہ تو ہوگا ہمارے دکان کا ٹائم کم ہو جائے جس کننے کے بجائے سات گھنٹے میں کھلوں گا اچھے گھنٹے بزنس کم ہو جائے چلے گا لیکن ہمیں اللہ کی رحمتیں لوگ نہیں ہیں ہمیں دوسرے اور کاروباری مشاقل اور مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھ کر تھوڑا اپنے آپ کو فائل کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانا ہے تو ٹائم دینا ہوگا بھلے ٹھیک ہے دوسرے اور مسائل پینڈنگ میں ہو جائیں کوئی بات نہیں بات میں ابھی تو موسم ہے نیکیوں کا موسم ہے بہان اللہ نے اطافرمایا ہے ابھی اس موسم سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہوگا تو انشاءاللہ ہم لیلت القدر پانے کیلئے جا کر اللہ کی عبادت کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے ہم میں اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی لیلت القدر اطاف کرنا یہ میرے بھائیوں رمضان ہے اس رمضان کے مہینے میں اترا ہوا قرآن ہے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن ایک سو پچاسی ہے سورہ بقرہ کی ایک سو پچاسی میں مرکیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے جس میں ہدایت کی واضح نشانیاں وجود ہیں جو حق اور باطل کے درمیان کرائیٹیرین ہے افرک کرنے والا بس یہ تیار کر کے آو پران جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہلا سے رہیں گے بس انشاءاللہ ہمارے جھگڑے قتم ہمارے جھگڑے ختم فیصلہ موجود ہے دعوی اللہ کی کتاب کا کتاب کی صبح تک جتنے مسائل آئیں گے تم طرح پران کو پیشتے پر دیکھو تمہیں حل ملتا ہے کہ نہیں بس ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے دانشوار اور علماء بیٹھ کر کے ان مسائل کو کھنگار کا پران سے نکالیں اور آپ کو بتا دیں کہ اپنے مسائل کا نہیں ہے تمہوں مسائل کا ہے اس پہلا ہے قرآن کا فرمان ہو کچھ بھی ہو روشتی آن سے ملے قرآن اور نبی کا فرمان تو میرے بھائیو یہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے یہ بھی رمضان کے آسمت کی دلیل اس لئے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب وہ کتاب جس کے حفاظت کی ذلم داری کس میں لیا ہے اللہ ربی دورات اور انجیل محفوظ نہیں زبور محفوظ نہیں صحیفہ یبرانی محفوظ نہیں کوئی اور کتابچا محفوظ نہیں اگر محفوظ ہے اور رہے گا قیامت کی صورت کوئی اس کا بدل نہیں سکتا ہے تو وہ کتاب کونے بولو قرآن کریم اتنی حسین کتاب نازل ہوئی رمضان کے وحیلے اللہ نے فرمائے نازل ہوئی رمضان کے وحیلے میں کہا کیا مطلب ہے ایک پرسیت ہوئی ہے اللہ میں نے قصیب میں بتائیم کی قرآن کے نازل ہونے کی شروعات اسی ماہ رمضان کے ایک رات لحظت القدر میں ہوئی ہے اس کو اللہ نے سورہ دخان میں آیت مبتی روچار میں فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے اور اللہ نے اس کو دوسری جگہ کو قیان فرمایا بے شک ہم نے اس پورتالہ ہے لیلت القدر میں اور میرے بھائیو بتاو لیلت القدر کبر ہے لیلت القدر شعبان میں ہے کی رمضان میں ہے بولو تو یہ قرآن رمضان میں اترا تو رمضان بھی عظیم ہو گیا اس لئے کوئی عظیم چیز کسی چیز میں ہو تو وہ چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے خوشبو آپ اتر کی خوشبو اتر کی شیشی خریدتے ہیں تو اتر فروش آپ کو ایک اچھا سا ٹھکبا دیتا ہے اس میں رکھو اچھی خوشبو آپ نے لینا عود العود الحندی انڈیان عود آپ نے بنید ہے اللہ حر تو چھوٹی سی شیشی ہے لیکن بڑا سا بیک ہے اس کے اتر بھو رکھی ہوئی کیونکہ اتر قیمتی ہے تو اس لئے آپ کا بیک بھی جاتی ہوگی بھائیو سبزی بھائیو سبزی بھائیو لیتے ہوتے تو بیکٹ ملتا ہوں بھولو دین مل جاتی ہی لیتا اور رکھے کمڑا خریدتے تو اترولہ مل جاتا لیتا ہوں رکھے آپ نے اتر خریدی ایک اچھا ساتھ ہے اور اگر آپ سونار کیاں گئے سونار خریدی ہیں آپ کو بھوٹی لیا ہے ملتا ہوں